پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست کا ایک اور سٹنٹ پھر ختم ہوا انہوں نے جو پروٹیسٹ کال کیا ہوا تھا جس کے مطابق ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے پورے پاکستان میں آگ لگانی ہے آگ بھڑکانی ہے پاکستان کی پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنا ہے ملائن کرنا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مزاق بنانا ہے وہ پلان ایک دفعہ پھر ان کا کلیپس کیا اور اب وہ جو پروٹیسٹ یہ کر رہے تھے وہ لیفیوز ہو کے ختم ہو چکے وہ یہی پلان نو مہی کو تھا یہی پلان ان کا ابھی پچھلے چار دنوں میں بھی تھا کہ انہوں نے ریاست کے اوپر ایک حملہ کرنا ہے اور اس حملے کی صورت میں یہی چاہتے تھے کہ ریاست اشتیال میں آئے لائن فورسمنٹ ایجنسیز اشتیال میں آئے اور آکے اپنی عوام کے اوپر حملہ کریں اور پھر اس خون کے اوپر ہی اپنی سیاست کریں یہ خونی سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن نو مہی کی طرح آج بھی جو پاکستان کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا بلکل ان کے اشتیال دلانے کی حدیں پار کرنے کے باوجود بھی وہ اشتیال میں نہیں ہے انہوں نے جواز فرام نہیں کیا پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنی خونی سیاست کر سکیں اس پروٹیسٹ کے بعد پی ٹی آئی کی پوری کی پوری جو لیڈرشپ تھی ان کی اوقات واضح ہو کے سامنے آگئی وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر کے پی کے کا ایک کافلہ لے کے اسلامباد آ رہا تھا اور پھر اسلامباد کے قریب آ کے چیف منسٹر صاحبی غائب ہو گئی کے پی کے کی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کی کوئی بھی قیادت ہے ہی نہیں موقع کے اوپر ان کی قیادت کا ایک میجر چنگ ہے جو امریکہ میں بیٹھ ہے جس میں شہباز گل اور مہید پیچ زیادہ ٹائپ لوگ ہیں کچھ یوکے میں بیٹھ ہیں عادل راجہ جیسے غدار انہوں نے ایک فس کریئٹ کیا ہوا تھا کہ جاؤ سارے ڈی چاک جاؤ اور جا کے قربانی دو عمران خان کو تمہاری ضرورت ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے خود یہ ساری لیڈرشپ امریکہ انگلینڈ کینیڈا میں بیٹھی بھی ہے انجوائے کر رہی ہیں اپنی لائفز اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کی عوام ہیں ان کو سڑکوں پہ نکال رہی ہیں اور دوسری ان کی پاکستان کی لیڈرشپ تھی جس میں شیخ وقاس اکرم ہو گیا آسد کیسر ایکس قومی اسمبلی کے سپیکر ہے عمر ایوب ہے یہ سارے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ورک فرام ہوم کر رہے تھے اور وہاں سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ زرہ تم تم انقلاب لے کے ہم زرہ گھر میں بیٹھیں اسلام علیکم گوھر صاحب اچھا سر وہ آپ کے حکم کے مطابق میں یہ آپ پیچھے میرے وہ بیگراؤنڈ میں کپڑے دیکھ سکتے ہیں میرے لٹکے ہوئے ہیں یہ سارا سامان میں میں نے یہ لکھا ہوا ہے یہ اور میں گھر سے نکلا ہوا تھا پھر کوئی چیزیں لینی تھی کوئی میڈیسن اپنی لینی تھی سوڑی سب مارکٹ میں دیر ہو گئی تو اب کوئی دس بارہ کلمیٹر نکلا ہوں تو پھر وہ قوال آ گئی کہ وہ کھپتا ہے بیٹھا جو ہے وہ ٹینشن لے رہا ہے کہ بابا چلے گئے ہیں مجھے بخار رات ہوتی ہو گیا تو میں کیا کروں گا تو مجھے پھر وہ تھوڑا مجبوراً واپس آنا پڑا نا سر اور یہ پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے ہے جس کو جلسے وار دھرنے میں بلایا گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جلسے میں نہیں آسکتا کیونکہ میرا بیٹا اداس ہو جائے گا اس کو بخار ہو جائے گا گر میں آیا تو لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں مطلب میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی تو میں واپس جا رہا ہوں قوم کے بیٹے بھاڑ میں جائیں گولیاں کھائیں آنسو گیس کی شیلز کھائیں ان کی سیاست ان کے مفادات ان کی کرسی کے لیے اپنی جانے قربان کریں لیکن اپنے بیٹے ان کو بڑے عزیز ہیں اور یہی پی ٹی آئی کے بانی کا بھی حال ہے عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ قوم کے بچے آئیں اور وہ ڈی چاک پہ آکے قربانیاں دیں اور ان کی لاشوں کے اوپر میں سیاست کروں گا لیکن میرے بیٹے جمائے ماں کے پاس رہیں گے انگلینڈ میں رہیں گے اچھے سکون میں وہ رہیں گے آپ لوگوں کے بیٹے قربان میں ہیں کیوں پھر آلیا حمزہ پی ٹی آئی کی ایک اور لیڈر ہے اس کی یہ وائس کال سوشل میڈیا پہ چال رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے تو کوئی تھا ہی نہیں اور پی ٹی آئی کا وہ مشہور یہ جو انقلابی شاعر ہے اس کا یہ بیان ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ بے غیرت ہے یعنی ان میں غیرت کا بہت شدید فقدان ہے شہزاد میں نے کل سارا کچھ دیکھا ہے اور میں اسی لئے خود گراؤنگ پر موجود تھی کہ یہ زیادتی اب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی اور اب اگر ہماری کوئی قیادت بھی اوپر سے کچھ رہستہ کرتی تو اٹلیس میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور یہ میں بتا دوں کہ میں بہت اوپن لی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایم پی ایس مجھے کہیں نظر نہیں آئے کوئی لیڈر نہیں لڑا اگر آپ مجھے یہ کہیں ہمارے حلقے کا کہ آپ پورے لاہور کا سوری تو سی کسی کو اچھا لگے یا بڑا لگے یہ خان کی کال تھی مجھے لانت ہے لانت ہے لانت ہے پی ٹی ای کی قیادت پر پی ٹی ای کے لیڈرشپ بکواس ہے بزدل ہے کمپرومائزد ہے دو نمبر ہے ان لوگوں کی زندگیوں کے نام پر ان لوگوں کی زندگیوں کی کاسپ پر وہ لوگ اپنے مزے لیتے ہیں یہ بزدلوں کا ٹھولا ہے بیکاروں کا ٹھولا ہے لانتیوں کا ٹھولا ہے خبیص لوگوں کا ٹھولا ہے کہاں ہے کیادت there is not a single person here کوئی پی ٹی ای کیادت نہیں ہے پی ٹی ای کیادت ایک وہم ہے دو نمبری ہے اس کے علاوے اس اسپیکٹ کے علاوے there is another foreign angle as well جو بیریسٹر سیف پی ٹی ای کا ایک لیڈر ہے اس نے جائے شنکر جو کہ انڈیا کا foreign minister ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم پاکستان آ رہے ہو تو تم آ کے پی ٹی ای کے احتجاج کے اندر as a stakeholder پی ٹی ای کے crowd کو ایڈرس کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا پرائم منسٹر جو آ رہا ہے وہ تو بہت بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم تو ان کو ایک اور ہم بنے احتجاج کر رہے ہیں اور ہم اپنا ہی نہیں حق استعمال کر رہے ہیں اور ہم جے شنکر صاحب کو بھی دعویٰ دیں گے وہ بھی آئیں ہمارے احتجاج میں شرکت کریں ہم سے ہمارے لوگوں کو ایڈریس کریں کسی بھی ملک میں اگر یہ چیز کی جاتی تو دو دن کے اندر اندر اس بندے کے اوپر غداری کا پرچہ ہوتا اور یہ جیل میں جاتا ساری زندگی کے لیے جے شنکر جو کہ انڈیا کا foreign minister ہے اس کا پاکستان کے اندر ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے یا دھرنوں میں کیا سٹیک ہے اس سے پوچھنا چاہیے پھر یہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غدار کہنے والے جبران علیہاص جو کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے وہ United States Secret Services کے لیے کام کرتا ہے اس نے اپنی سی وی پہ خود لکھا ہے اس کی سی وی ابھی سکرین پہ چل جائے گی سو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی مزید سے مزید تر ننگی ہوتی چلی جا رہی دو سال سے ان کی سیاست صرف اور صرف احتجاج دہشتگردی وائلنس آرسن وینڈلزم لوگوں کی جائدادوں کو نقصان پہنچانا اور جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بکتے چلے جانے علی امین گھنڈا پور کے پی کے سے آیا ہے وہ کے پی کے کا چیف منسٹر کم اور ایک گنڈا بدماش موالی زیادہ لگ رہا تھا ایزا پاکستانی شرم کا مقام ہے کہ وہ وزیرعال ہے کے پی کے کا پاکستان کی بہت اہم صوبے کا پولٹیکل ٹیررزم پاکستان تحریک انصاف نے کیا اس کو ایک ایک اور ان کے اندر ایک فیکشن ہے جو ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کاری رہا ہے کہ پنجابی اور پشتونوں کا آپس میں تصاد ہوں گا اور ان کا ایک نعرہ ہے اگر ہمیں جیل سے نکال کے اقتدار نہ دیا وزیرعال اعظم نہ بنایا تو ملک ٹوٹ جائے گا اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں اور یہ دھمکی فوج کو دیتے ہیں سرح خود سوچیں اس دھمکی کا کیا مطلب ہے اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ملک کو جوڑ کے رکھنے کی ذمہ داری پھر پاک فوج کیے اور ملک کو توڑنے کی ذمہ داری ان کی ہے کیونکہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ملک کو توڑ دیں گے ملک کو جوڑ کے اکٹھا رکھنے کا پھر اس کا مطلب ہے سارا پریشر تو فوج پہ تو پھر ملک دشمن اور غدار کون ہوا یہ ہوئے جب علی امین گنڈاپور یہاں پہ آیا ہے جب یہ پی ٹی اے کے احتجاج ہوئے ہیں پاکستان کی فوج میں بہت زیادہ چار دنوں کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی نے پیچھے سے اٹیک کر دی اور یہ ایک سمپل وار سٹریٹیجی کا میکنزم ہے اور پاکستان کے خلاف جو انڈین وار ڈاکٹرنز امپلیمنٹڈ ہیں کوڑ سٹار ڈاکٹرن ایف پیک ڈاکٹرن وہ بیسی اسی چیز پہ کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو انہوں نے ملک کے اندر پولیس کی ڈیوٹیز کے اوپر انوالف کرنا ہے وہ کام جو پولیس نے کرنا ہے ملک میں اتنا سیاسی انتشار پیدا کرنا ہے کہ فوج بورڈر سے ہٹ کے ملک کے اندر آ جائے تاکہ کوڑ سٹار ڈاکٹرن کے تحت انڈیا کا پاکستان کی اوپر حملہ کرنا آسان ہو سکتا ہے سو یہ لارجر سٹریٹیجی اٹ پلے ہے ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے ایک دفعہ پھر انہیں بیک آؤٹ کرنا پڑے لیکن اس دفعہ ان کی جو قیادت ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اب آگے آنے والے حالات بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال جو پروٹیسٹ تھا وہ اپنی طرف سے ایک اختتام کو پہنچے پاکستان زندہ بہت